اسلام علیکم افغانستان اور دنیا بھر سے خبر ہیں حماس کے ذریع انتظام علاقے میں شہری دفاع کی ایجنسی نے کہا ہے کہ منگل کو اسرائیلی حملوں میں وستی غزہ میں کم از کم تیرہ افراد ہلاک ہوئے اگرچہ عیدالعزہ کے موقع پر لڑائی میں بڑی حد تک کم ہی دیکھی گئی امداد کی فرامی کے بہاو کو آسان بنانے کے لیے اسرائیلی فوجی سرگرمیوں میں دیا جانے والا یومیا وقفہ ہفتے کے اختتام پر ایک ایسے وقت پہ آیا ہے جب مسلمانوں کی عیدالعزہ کی تاتیل تھی اس لیے آٹھ ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری جنگ کے بعد محسور غزہ کی پٹی کے کچھ حصوں میں نسبتاً سکون رہا یروشلم میں ہزاروں اسرائیلیوں نے وزیراعظم بن یامن نیتنیاؤ کی حکومت کے خلاف پیر کے روز احتجاج کیا جس کی وجہ ہماس کے سات اکتوبر کے حملے کے بعد سے فلسطینی سرزمین پر موجود سیکنوں یا رغمالیوں کی رہائی کے لیے باتچیت میں ناکامی ہے مظاہرین نے پارلیمنٹ کے باہر اور نیتن یاہو کی رہائش کا کہ غریب ریلی نکالی قبل اس وقت انتخابات کا مطالبہ کیا اور مخالفانہ نارے لگائیں اقوائے متحدہ کے انسانی حقوق کے بارے میں سربراہ بول کر ترک نے منگل کو کہا ہے کہ انسانی امداد کو پوری دنیا میں چالیس آشار یا آٹھ بلین ڈالر کی فنڈنگ کی گمی کا سامنا ہے اور اپیلوں کے جواب میں ہونے والی فنڈنگ عوصتاً صرف سولہ اشاریہ ایک فیصد رہ گئی ہے بول کر ترک نے اقوائے متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کے اجلاس کی افتداء کے باقے پر کہا کہ اس کا موازنہ عالمی فوجی اخراجات سے کریں جو سن دوہزار تئیس میں تقریباً دو اشاریہ پانچ ٹرلین ڈالر تھے یعنی سن دوہزار بائیس کے مقابلے میں چھے اشاریہ آٹھ فیصد زیادہ تھے اور جن میں سن دوہزار نو سے سال بس سال اضافہ ہوتا رہا ہے سعودی عرب کے شہر مکہ میں آزمین حج نے منگل کے روز شدید گرمی میں اسلام کے مقدس نرین مقام کعبہ کے گرد آخری تواف کیا اور حجان نے شیطان کو کنکریہ مارنے کی روایت بھی پوری کی شیطان کو کنکریہ مارنے کی رسم برائی اور گناہ کو دور کرنے کی ایک علامت ہے سالانہ حج کے آخریہ یام میں دنیا بھر کے مسلمان عیدالعظہ مناتے ہیں اور جانوروں کی قربانی دیتے ہیں پاکستان کے شکایت سے متعلق زمینی حقائق کا جائزہ لینے کیلئے عالمی بینک کے مقرر کردہ غیر ذانب دار ماہرین کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں بھارت اور پاکستان کے سرکاری وفود بھی ان ماہرین کے ہمراہ ہیں بھارت کے زیر اندظام کشمیر میں پن بجلی کے کمز کم دس ایسے منصوبے زیر تعمیر ہیں جن پر پاکستان اعتراضات اٹھا چکا ہے مئی سن دوہزار چودہ میں حکومت سمالنے کے بعد سے بھارتی وزیراعظم نیرندر موڈی بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ سنتاس معاہدہ بھارت کے مفادات کے منافی ہیں سن دوہزار انیس میں بھارتی حکومت کے جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد پاکستان کے گسی سرکاری وفت کی نئی دیلی کی زیر انتظام جمعو کشمیر کو مبسرین ایک اہم قرار دے رہے ہیں آئی سی اے این یعنی جوہری ہتیاروں کے خاتمے کی عالمی تنظیم کی ایک ریپورٹ میں پیر کو یہ تلہ دی گئی ہے کہ پاکستان بھارت سمیت دنیا کے نو جوہری ملکوں نے اکیانوے آشاریہ چار ارم ڈالر کے اخراجات اپنے پروگراموں کو جدید بنانے کے لیے اور بعض صورتوں میں اپنے ہتیاروں کو بڑھانے کے لیے کیے ہیں اس رقم کے خطیر ہونے کا اندازہ اس طرح لگائے کہ ہر ایک سیکنڈ میں تقریباً تین ہزار ڈالر خرچ کیے گئے ریپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جوہری ہتیاروں سے لے اس ریاستوں نے سن دو ہزار بائیس کے مقابلے میں سن دو ہزار تئیس میں جوہری ہتیاروں پر دس آشاریہ سات ارم ڈالر زیادہ خرچ کیے ہیں نمبر پر سب سے زیادہ رقم خرچ کرنے والا ملک چین تھا جس نے گیارہ اشاریہ آٹھ ارم ڈالر خرچ کیے اور آٹھ اشاریہ تین ارم ڈالر کی تیسری سب سے بڑی رقم خرچ کرنے والا ملک روس ہے پانچ دیگر جوہری طاقتوں فرانس بھارت اسرائیل پاکستان اور شمالی کوریا کی مشترکہ کل رقم گزرشتہ سال گیارہ اشاریہ چھے بلین ڈالر تھی تفصیل کلی وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر پاکستان کے سینئر سیاستدان اور عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ وہ مختدرہ سے اب وزید تعلق رکھنے کے خواہش مند نہیں رہے اور نہ ہی پی ٹی آئی سے سیاسی طور پر منسلک رہنے کے خواہاں ہیں شیخ رشید کا شمار پاکستان کے ان سیاستدانوں میں ہوتا ہے جو ہمیشہ سے فوج کی حمایت خود کو فوج سے منسلک کرتے رہے ہیں مختلف ٹی وی چینلز کو دیئے گئے انٹریو میں شیخ رشید نے کہا کہ وہ عمران خان سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں اور چالیس دن کا چلہ کاٹنے کے باوجود انہوں نے سابق وزیراعظم کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا نومائی کے پرتشدد اعتجاج کے بعد پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تھا جن میں شیخ رشید بھی چالیس روز تک لا پتہ رہے جسے وہ چلہ کا نام دیتے ہیں نیو یورک میں مقیم سکھ الیت کی پسند گرپت ون سنگ پننو کے قتل کی ناکام سازش میں ملوث ہونے کے الزام میں بھارتی شہری نکھل گوبتہ نے پیر کو ایک وفاقی عدالت میں صحت جرم سے انکار کر دیا امریکی وفاقی استغاثہ نے انظلام لگایا کہ گوبتہ نے بھارتی حکومت کے ایک اہلکار کے ساتھ مل کر شمالی بھارت میں خود مختار سکھ ریاست کی وقالت کرنے والے امریکی باشندے گروپت ون سنگ پننو کو قتل کرنے کی منصوب بندی کی گزشتہ جون میں نکل بھارت سے پراک گئے تھے اور انہیں چیک حکام نے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا تھا افغانستان میں انسانی حقوق کے مشن نے کہا ہے کہ اخوائے متحدہ کے خصوصی نمائندے ریچرڈ بیڈٹ آج 18 جون کو افغانستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے خواتین اور لڑکیوں کے خلاف طالبان کے جرائم کے بارے میں انسانی حقوق کانسل سے خطاب کریں گے ریپورٹ میں طالبان کے منظم امتیازی سلوک اور مختلف شعبوں میں خواتین کے اخراش پر روشنی ڈالی گئی ہے جو ایک بھیانک تصویر پیش کرتی ہے دنیا اسنا ہیومن رائٹس ووچ کی حیدر بار نے خصوصی نمائندے کا حوالت دیتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ طالبان کو راضی کرنے کے لیے بیچین ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے خصوصی نمائندے کی کوئی بات نہیں سن رہا امریکہ کے صدر جو بائیڈن ایک نئی امیگریشن پالیسی کا اعلان کرنے والے ہیں جس کے تحت امریکی شہریوں سے شادی کرنے والے ایسے تاریکین مطن کے لیے ملک بدری کا خطرہ ٹل جائے گا جن کے پاس قانونی دستویز نہیں ہے تقریباً چار لاکھ لوے ہزار میاں بیوی پرول ان پلیس نام پروگرام کے تحت ملک بدری سے بچنے کے لیے رجوع کر سکیں گے اس پالیسی کو جس کا اعلان آج کیا جا رہا ہے امریکہ میں صدارتی اندخاب کے سال کا ایک جارہانہ امیگریشن اختام سمجھا جا رہا ہے جسے بہت سے ڈیموکریٹس کی حمایت حاصل ہے روس کے صدر بلاد امیر پوٹین نے یوکرین میں روسی اقدامات کی حمایت کرنے پر شمالی کوریا کا شکل یادہ کیا ہے وہ منگل کو شمالی کوریا کے رہنما کم جانگ ان کے ساتھ پیونگ جانگ میں سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک امریکی زیر قیادت پابندیوں پر غاب پانے کے لیے قریب اتعابن کریں گے پوٹین چوبیس سالوں میں شمالی کوریا کا پہلا دورہ کر رہے ہیں امریکہ کی قوم سلامتی کی کانسل کے ترجمان جان کربی نے موسکو اور پیونگ یونگ کے درمیان گہرے تعلقات کے بارے میں کہا کہ ہم نے ابھی ان سب کے پیرامیٹرز نہیں دیکھے ہیں لیکن ہم یقینی طور پر قریبی جائزہ لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان گہرے ہوتے تعلقات بائیسی تشویش ہیں روسی حکام اور یکرینی انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق منگل کے ذرس یکرین کے ڈرون حملے کے نتیجے میں روس کی جنوبی بندرگاہ ازوف میں تیل کے ایک ٹرمینل میں آکھ لگ گئی یکرینی ذرائع نے خبر اصا ادارے رائٹرز کو بتایا کہ یہ حملہ یکرین کی سیکیورٹی سرویس ایس پی یو نے کیا تھا ذریعے نے مزید کہا کہ ایس پی یو ایجنسی اپنی جنگی کوششوں کو روکنے کے لیے روس کے آئل ریفائننگ کامپلیکس پر حملے کرتی رہے گی کرکٹ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے دوسرے مرحلے یعنی سپر ایٹ مرحلے کے لیے ٹیموں کا لائن اپ مکمل ہو گیا ہے ایونٹ میں شامل بیس ٹیموں میں سے آٹھ ٹیمیں اگلے مرحلے میں ایکشن میں نظر آئیں گی جنہیں دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے گروپ ون میں بھارت، آسٹریلیا، افغانستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں شامل ہیں جبکہ گروپ ٹیمیں میس بان، ویسٹ انڈیز، امریکہ، انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں ہیں سپر ایٹ مرحلے کے تمام میچز انٹیگوہ، باربا ڈوس، سینٹ لوشیا اور سینٹ وینسٹن میں کھیلے جائیں گے اس راؤنڈ کے لیے سب کی نظریں پانچ مضبوط ٹیموں بھارت، آسٹریلیا، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ پر ہوں گئے پاکستان، نیوزی لینڈ اور سری لنکا جیسی مضبوط ٹیمیں پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہونے والی ٹیموں میں شامل ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے مطالق خبروں اور امریکہ میں کرکٹ کے جوش کے بارے میں ایکسکلوسیو سٹوریز کے لیے فالو کریں وی او اے اردو کا انسٹاگرام پیج ایٹ وی او اے اردو ٹی ٹوئنٹی کا جنون وائس آف امریکہ اردو کے ٹی وی شو سوشل میڈیا اور ویب سائٹ پر یہ دی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ، یو ٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان دعاوں کو جاری رکھے گا نیوز پروڈیوسر آئیزہ ایرفان اور نیوز ایڈیٹر بیجت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ